اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں میں ہوں محمد عاطف یاکوب اور آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فیزکس جماعت دہم کی فیزکس میں ہم اپنے کتاب کا یونٹ نمبر بارہ جیومیٹریکل آپٹکس پڑھ رہے ہیں اور اس چپٹر کی ایکسرسائز اس چپٹر کی مشک کی سوالات کے عیادہ اس حصے کے سوالات کو حل کر رہے ہیں اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سوال نمبر بارہ آشاریہ چھے اور بارہ آشاریہ سات کو حل کرنا سیکھا ہے آج آغاز کریں گے بارہ آشاریہ آٹھ سے تو چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی لیکچر میں ہمارے پاس سیکھنے کو کیا کچھ ہے چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورٹ کی جانب جی تو میری عزیز طلبہ اور طالبات جیسا کہ میں آج کے لیکچر کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ آج کے لیکچر کا آغاز سوال نمبر بارہ آشاریہ آٹھ سے کیا جائے گا آپ کے سامنے تین سوالات لکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بارہ آشاریہ آٹھ بارہ آشاریہ نو اور بارہ آشاریہ دس یہ تینوں سوالات ایک ہی بورٹ پر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں سوالات ایک ہی کونسپٹ سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ ہے total internal reflection تو سب سے پہلے ہم بارہ آشاریہ آٹھ کی جانب بڑھیں گے کہ یہ بارہ آشاریہ آٹھ میں ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ total internal reflection کی اسطلاح سے کیا مراد ہے یعنی کہ یہ جو لفظ ہے total internal reflection اس لفظ کا مطلب کیا ہے total کا مطلب ہے مکمل طور پر internal کا مطلب ہے اندرونی طور پر اور reflection کا مطلب ہے کہ جب روشنی جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جانے لگتی ہے تو جیسے ہی وہ دوسرے میڈیم کی صدحہ سے ٹکڑاتی ہے تو اس کا کچھ حصہ پہلے ہی میڈیم میں واپس لوٹ آتا ہے اور اسی عمل کو ہم total internal reflection کے نام سے جانتے ہیں اس کی ڈائیگرام اگر ہم لوگ بنانا چاہے ہیں تو اس کی ڈائیگرام میں اس جگہ پہ بنا رہا ہوں کیونکہ تینوں سوال ایک ہی جیسے ہیں تو ڈائیگرام تینوں میں ایک ہی جیسی بنے گی تو میں ایک ہی ڈائیگرام بناوں گا جو کہ تینوں ہی سوالات میں آپ کے کام آئے گی تو ہمارے پاس فرض کریں کہ یہ کوئی گلاس کی سلیب ہے یہ کوئی گلاس کی سلیب ہے اور گلاس کی سلیب کے اوپر دوسرا میڈیم ہے ہوا اب آپ جانتے ہیں کہ ہوا ایک لطیف میڈیم ہے اور گلاس ایک کسیف میڈیم ہے اگر میں اب یہاں تک ہم نے ریفریکشن کے جتنے بھی مظاہر پڑے ان میں ایک چیز دیکھنے کو ملتی تھی کہ روشنی کی رے لطیف میڈیم سے کسیف میڈیم میں آ رہی ہے لیکن جب آپ ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن پڑھتے ہیں تو ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن میں جو خاص دھیان آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ روشنی کی رے لطیف سے کسیف میں نہیں بلکہ کسیف سے لطیف میڈیم کی جانب موف کرنی چاہیے یعنی کہ کسیف میڈیم سے لطیف میڈیم میں جانی چاہیے تو فرض کریں کہ میرے پاس گلاس ایک کسیف میڈیم ہے اور کسیف میڈیم سے روشنی کی رے اس باؤنڈری پہ ٹکڑائے گی اور ٹکرانے کے بعد اب فرض کریں کہ میں اگر اس پہ ایک نورمل ڈرا کر دوں یہ پوائنٹ آف انسیڈنس پہ میں نے نورمل ڈرا کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ نورمل اور انسیڈنٹ رے کے درمیان اینگل جو بنتا ہے اسے اینگل آف انسیڈنس کہتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ چونکہ میڈیم تبدیل ہو گیا ہے میڈیم کے تبدیل ہونے سے ریفریکشن کا عمل ہوتا ہے اور ریفریکشن میں روشنی کی رے اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتی ہے اور اب یہ اصل راستے سے کس طرح سے ہٹے گی کیا یہ نورمل کی طرف جھکے گی یا نورمل سے پرے کی جانب مر جائے گی تو آپ نے پڑا تھا کہ جب روشنی لطیف سے کسیف میں آتی ہے تو نورمل کی طرف مر جاتی ہے اب چونکہ حالات یہاں پہ بالکل الٹ ہو گئے کہ جب روشنی کی رے کسیف سے لطیف میں داخل ہو رہی ہے تو وہ نورمل سے پرے کی جانب ہٹے گی اب دیکھیں اگر یہ بلکل بینڈ نہ ہوتی مرتی نہ تو یہ بلکل اپنا سیدھا راستہ تیہ کرتی لیکن اب چونکہ اس نے اپنے راستے سے ہٹنا ہے تو یہ کچھ ہی اس طرح سے ہٹ جائے گی اور اب اس نورمل اور ریفریکٹیڈ رے کے درمیان بننے والا اینگل کہلائے گا اینگل آف ریفریکشن یہ تو ہے سارا ریفریکشن کا عمل لیکن اگر میں یہ اینگل آف انسیڈنس بڑھاتا چلا جاؤں بڑھاتا چلا جاؤں تو ایک وقت میرے پاس ایسا آئے گا کہ میں یہ اینگل آف انسیڈنس اس قدر بڑھا دوں گا کہ اینگل آف انسیڈنس بڑھانے سے اب جو ریفریکشن ہو رہی ہے یہ بلکل اس گلاس کی باؤنڈری کا ہو گیا ہے نوے درجے کا ہو گیا ہے اور اب یہ انسیڈنٹ ری اور نورمل کے درمیان بننے والا جو انگل ہے جس کو میں اس یلو کلر سے دکھا رہا ہوں یہ اب انگل آف انسیڈنس نہیں بلکہ کریٹیکل انگل کے ہلائے گا تو کریٹیکل انگل وہ انگل آف انسیڈنس ہے جس پہ ریفریکٹیڈ ری اور نورمل کے درمیان بننے والا زاویہ نوے درجے کا ہو جائے اب کیا ہو کہ میں یہ انگل آف انسیڈنس کریٹیکل انگل سے بھی بڑھا کر دوں یعنی کہ ابھی انگل آف انسیڈنس اتنا ہے اب میں انگل آف انسیڈنس اتنا زیادہ بڑھا دوں اس طرح سے کہ اب روشنی کی ری بجائے اس میڈیم کی باؤنڈری کے ساتھ فاصلہ تیہ کرنے کے یہ دوبارہ واپس میڈیم میں ہی پلٹ آئے تو اب جو ری میں نے پھینکی انسیڈنس کروائی انسیڈنس کے بعد وہ فوری طور پہ پہلے میڈیم میں واپس لوٹ آئی اب چونکہ ساری کے ساری ریز اسی طرح سے واپس آئیں گی تو اب یہاں پہ ہم اس کو ریفریکشن نہیں کہیں گے بلکہ اب اس کو نام جو دیا جائے گا وہ ہے تو ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن تو یہ ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن کے متعلق جتنے بھی تصورات تھے میں نے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے آپ کو سمجھا دیے جائیں چلیں اگر یہ سمجھ روشنی کی ری ایک قصیف میڈیم سے لطیف میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو نورمل سے پرے ہٹ جاتی ہے یعنی نورمل سے دور ہو جاتی ہیں اور یہ ہم دو ڈائیگرام میں دیکھ چکے ہیں اگر angle of incidence بڑھاتے چلے جائیں تو angle of reflection بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ critical angle تک پہن جائے گا اور جب angle of incidence critical angle سے بڑھا ہو جائے تو روشنی کی ری اسی میڈیم میں واپس لوٹ آئے گی اس کو ہم critical angle کہتے ہیں تو چلیں یہ بھی لیکھ لیتے ہیں ہم کہیں گے کہ جب angle of incidence میڈیم میں واپس لوٹ آتی ہے اسے یا اس عمل کو total internal reflection کہتے ہیں تو یہ نے total internal reflection کیا ہوتی ہے یہ تو ہم نے سمجھ لیا اب بڑھتے ہیں اگلے سوال یعنی 12.9 کی جانب جس میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ total internal reflection کی شرائط کیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم heading ملیں گے کہ total internal reflection کی شرائط جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ دو شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ جب روشنی کسیف سے لطیف میں داخل ہوگی تب ہی total internal reflection ہوگی اس کے علاوہ total internal reflection نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلی شرط لکھ لیں کہ جب روشنی کسیف میڈیم سے لطیف میڈیم میں داخل ہو صرف اسی وقت total internal reflection ہو سکتی ہے اور دوسری شرط جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھی کہ جو angle of incidence ہے یہ critical angle سے بڑا ہونا چاہیے تو ہم کہیں گے کہ angle of incidence اور critical angle کے درمیان تعلق یہ ہے کہ angle of incidence critical angle سے بڑا ہوگا یہ میں نے اس وجہ سے آپ کو الگ رنگ سے دکھا دیا ہے تاکہ آپ confused نہ ہو جائیں کیونکہ یہ جو sign ہے یہاں پہ میں angle کے لئے ڈالا ہے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس وجہ سے میں نے الگ رنگ میں آپ کو صحیح کروا دی ہے تاکہ آپ پریشانی سے اور confusion سے بات سکیں اگر یہ بھی سمجھ آگئی تو چلیں اگلے سوال کی جانب جس میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ critical angle سے کیا مراد ہے اور critical angle اور refractive index کے درمیان جو تعلق ہے اس کی مساوات کو بھی اخذ کرنا ہے تو چلیں سب سے پہلے critical angle کی تعریف لکھ لیتے ہیں تعریف لکھنے کے لیے ہم الفاظ کا دیکھی جائے گی کہ angle of incidence کی ایک خاص قیمت پر angle of refraction 90 درجے کا ہو جاتا ہے اسے critical angle کہتے ہیں ہیں اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے refractive index اور critical angle کے درمیان کوئی تعلق ہے اس کی مساوات اخذ کرنی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب روشنی لطیف medium سے کسیف medium میں داخل ہوتی تھی وہاں پہ آپ نے سنیل کا قانون پڑھا تھا اور سنیل کا قانون یہ کہتا تھا کہ angle of incidence کا sign اور angle of reflection کے sign کی نسبت یہ refractive index کے برابر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو الٹ کیس ہو رہا ہے یہاں پہ صورتحال مختلف ہے بلکل برعکس ہے کہ روشنی کی رے کسیف سے لطیف میں داخل ہو رہی ہے تو چونکہ یہاں پہ صورتحال مختلف ہے تو یہ جو سنیل کا قانون ہے یہ بھی پلٹ جائے گا تو یہ لکھا جائے گا sign of angle of reflection بٹا sign of angle of incidence اب یہ برابر ہوگا critical angle کے لیکن critical angle میں angle of incidence اس قدر ہو جاتا ہے critical angle total internal reflection کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ angle of reflection ہے یہ تو 90 درجے کا ہو گیا ہے تو آپ angle of reflection کے جگہ اٹھ کر دیں درج کر دیں sign 90 اور sign of angle of incidence برابر ہے refractive index کے آپ جانتے ہیں کہ سائن 90 کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے sign of angle of incidence بلکل ویسے کا ویسے ہی اور n ایسے آجائے گا اب چونکہ angle of incidence critical angle کے برابر ہے تو آپ angle of incidence کی جگہ critical angle لکھ دیں گے اور n ویسے ہی آجائے گا تو یہ نے جی ہمارے پاس وہ تعلق بھی آگیا جو کہ refractive index اور critical angle کا آپس میں ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ جو تین سوالات تھے total internal reflection کے یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئے ہیں اگر یہ سوالات سمجھ میں آگئے ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے اگلے سوال کی جانب بھی تو آج کے lecture کا چوتھا سوال یعنی کہ 12.11 بھی آپ کے سامنے لکھا جا چکا ہے اس میں total internal reflection جو ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا اس کا دیکھا جائے گا کہ optical fiber میں کس طرح سے total internal reflection کا عمل کار فرما ہے ہم سے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ optical fibers سے کیا مراد ہے بیان کریں کہ روشنی کس طرح سے total internal reflection کے ذریعے optical fibers میں سے گزرتی ہے اب یاد رکھیں کہ optical fibers میں جو اہم جو لفظ ہیں وہ دو ہیں ایک ہے optical دوسرا ہے fibers optical کا مطلب ہے روشنی اور fibers کا مطلب لیا جاتا ہے دھاگے یہ روشنی والے دھاگے اس سے کیا مراد لی جائے گی یاد رکھئے کہ optical fibers ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے information یا معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں ان دھاگوں کے ذریعے یہ دھاگے بہت ہی باریک ہوتے ہیں اور عموماً یہ بال کے جتنے باریک یا تو شیشے کے بنے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ٹیہ کے اندر لپیٹ دیا جاتا اس کے دو میجر اور بڑے حصے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں core اور cladding کا یہ جو اندرونی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں optical fiber کا اسے ہم core کہتے ہیں اور یہ جو بیرونی حصہ اس طرح سے میں بنا رہا ہوں اس کو cladding کا نام دیا جاتا ہے میں لکھ رکھیں کہ core کا refractive index زیادہ ہوتا ہے اس cladding سے فرض کریں کہ core کا جو refractive index ہے وہ 1.52 ہے اور cladding کا جو refractive index ہے وہ 1.39 ہے فرض کریں کہ اس طرح سے اس کی values لی جاتی ہیں ان کی قیمتیں لی جاتی ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قصیف میڈیم ہے اور یہ لطیف میڈیم ہے اب روشنی کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے گی تو اس کے لیے وہی ساری ڈائیگرام جو کہ میں نے آپ کو پچھری دفعہ سمجھائی تھی کہ یہ ہمارے پاس وہ boundary ہے core اور cladding کے درمیان کی روشنی کی انسیڈنس critical angle سے چھوٹا ہوا تو یہ باہر کی جانب نکل جائے گی اپنے نورمل سے پرے ہٹ جائے گی اپنے اصل راستے سے ہٹ جائے گی تو اب یہاں پہ total internal reflection ہو رہی ہے تو total internal reflection کی مدد سے اگر light ایسے angle پہ پھینکی جائے کہ جس کا angle of incidence critical angle سے بڑا ہو تو روشنی اندر کی جانب reflect ہو جائے گی اب جیسے ہی یہ اس سطحہ سے ٹکرائے گی تو اس boundary پہ بھی کوئی angle of incidence بن رہا ہے یہ angle of incidence دوبارہ critical angle سے بڑا ہونا چاہیے اگر بڑا ہوگا روشنی کی اور اس طرح سے ہم کسی بھی قسم کی معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں تو چلیں اب optical fibers کی تعریف لکھ لیتے ہیں کہ optical fibers کس لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور یہ ہوتے کیا ہیں تو یاد رکھئے گا کہ optical fibers ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہیں مزید آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ fiber optics میں بال کی موٹائی کے برابر شیشے یا plastic کے ریشے استعمال ہوتے ہیں جن سے روشنی سفر کرتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ 12.11 سوال بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس کے اچھے سے نوٹس بھی بناتے جا رہے ہیں یہ تو میرے عزیز قلبہ اور طالبات آج کے لیکچر میں سکھائے گئے سوالات امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں اگر اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں تو لازمی اس کے نوٹس بناتے چلے جائیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کو آسانیاں پیدا ہوں نزید سوالات سیکھیں گے اپنے آئندہ آنے والے ویڈیو لیکچرز میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیں بانٹیں اللہ حافظ